صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفرن لہو ما تقطر من ذنبی حضورت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ و حضورت صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاء نقر فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان اور احتساب کی اصلاب کی نیت سے لیلت القدر میں قیام کری لیلت القدر کی عبادت میں گزارے اس کے تمام پچھلے گناہ موافت کر دیے لگتے ہیں قیام یعنی کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت تلاوت ذکر و درمے مشہول ہو جائے اور سواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا کاری وغیرہ یا کسی اور بدنیتی سے کھڑا نہ ہونا بلکہ اخلاص کے ساتھ محض بلیلہ کی رضا اور سواب کی حصول کی نیت سے کھڑا ہو خطابی رحم اللہ کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ سواب کا یقین کر کے پشاشت اور حضور قلب کے ساتھ کھڑا ہو کوئی سمجھ کر بدنی کے ساتھ کھڑا نہ ہو تو واضح بات ہے کہ جس قدر سواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشقتت مداشت کرنا سہل اور آسان ہوگا یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرد الہی میں جس قدر ترابی کرتا جاتا ہے عبادت میں ان حواد کتنا ہی زیادہ ہوتا رکھتا ہے میں یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ حدیث بالا اور اس جیسی دیگر حدیث میں گناہوں سے مراد علیمہ کے مزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اس لئے کہ قرآن پاک میں جہاں طبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے ان کو اللہ مند تامہ کے سا قدر کر دیا جاتا ہے اس لئے بنا پر علماء کے اجماع ہے کہ قبیرہ گناہ بغیر توبہ کی یہ معاف نہیں ہوتے ہیں پس جہاں حدیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے علماء ان کو صغیرہ گناہ کے ساتھ مطیعت کر دیا کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ پر حدیث میں صغیر کی قید دو وجہ سے مذکور ہوتی ہے اول تو یہ کہ مسلمان کی شان ہی یہ نہیں کہ اس کے ذمہ کو قبیرہ گناہ دے جائے تو کہ جب قبیرہ گناہ اس سے صادر ہوتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا کہ جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع پیش آتے ہیں مثلا لیلت القدر ہی کو لے لیجئے جب کوئی شخص امید الزواب کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعامانیوں پر اسے ندامت ہوتی ہے اور ثواب کا اور عجل کا اور جلت کا وہ یقین رکھتا ہے تو توبہ کرنا اس کے لیے لازمی ہمارے ہیں پھر وہ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص قبائر کا مرتقل ہو بھی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لائلت القدر ہو یا غور کوئی قبولیت کا موقع ہو اپنی بدعامانیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ زبان اور دل کے ساتھ توبہ کر لیں تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ گناہوں کی طرح صغیرہ گناہی صبر معاف ہو جائے ہیں اور یاد آ جائے تو اس شیاطار کو بھی اپنی گوہ میں یاد رکھیں اسی طرح حضرت عمص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایک ہزار مہینوں سے زیادہ پہتر اور افضل ہے اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا دوستو جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ ساری ہی خیروں سے محروم رہ گیا اور اس کی بلائی سے محروم کوئی شخص نہیں رہتا مگر وہ شخص جو فی واقع محروم ہے اللہ کریم ایسے مقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے اس کا کامل حصہ وافر مغدار میں ہمیں عطا فرمائے حقیقت ہمیں اس کی محرومی میں کیا تعمل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو آپ سے پھو دیں کسی اللہ علیہ وسلم کا ملازم ہے چند ٹکوں کی خاطر سارے رات جا کے گزارتا ہے اور اسی برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک رات کیا ایک مہینہ بھی جاننا پڑے تو کوئی مشکل نہیں ہے اصل یہ ہے کہ دل میں طلب اور طلب نہیں اور اگر ذرا سا بھی چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات ہی کیا سائٹوں راتیں بھی جاننا آثار ہو جائیں علفت میں برابر ہے وفا ہو کی جفا ہو علفت میں برابر ہے وفا ہو کی جفا ہو ہر چیز میں عزت ہے اگر دل میں مزا ہو آخر کوئی بات تو تھی کہ نبی کریو صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور باتوں کے جن کا آپ کو یقین تھا پھر اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کی پاؤں مبارک براب ہو جائے کرتے تھے انہی کے نام لیوہ اور انہی کے امتی آخر ہم بھی تو ہیں جن لوگوں نے ایک حمول کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ من کا امت کو دکھا رہے کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت کون کر سکتا ہے یعنی آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتا ہے دل میں سماج آنے کی بات یہ ہے کہ چاہنے والوں کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھوڑنی بھی مشکل نہیں ہوتی مار بات یہ ہے کہ یہ بات ایسے ہی نہیں ہتی کسی کی جوتیاں سیدھا کرنے اور اللہ والوں کے قدموں میں اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے اسی لیے کہنے والے نے کیا کہا تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر مادشاہوں کے خزینوں میں آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اشاء کی نواز کی ماں گھر میں تشریف دے جاتے اور سروح تک نماز میں گزار دیتے تھے حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالی عنہ دن پر روزہ رکھتے اور رات اوپر نماز میں گزار دیتے تھے صرف رات کے اوپر حصہ میں تھوڑا سا آرام فرماتے رات کی ایک ایک رکعت میں ایک ایک رکعت میں پورا پورا قرآن پڑ جاتے تھے چالیس تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے تقریباً چالیس تابعین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ یعنی حضرت عثمان عزی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز عشاء کے بودھوں سے فجر کی نماز پڑھتا تھا حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدلتے اور صور کر دیتے کہتے یا اللہ آگ کے در میں میری نیر اڑا دی ہے جہنم کی آگ کے در میں میری نیر اڑا دی ہے اسود بن یزید رحیم اللہ روزان میں مغرب عشاء کے درمیان چھوڑی سی دیر یہ نرام کرنے تھے اور بس سید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے کہ پچاس سال تک عشاء کے بودھوں سے فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالی عنہ یہ حضراء اراد بھر آماز پڑھتے رہتے اس صبح کو یہ دعا کرتے تھے یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ تجھ سے تیری جنت مانگو بس صرف اتیح در خواست ہے کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیں میں اس قابل تو نہیں کہ تجھ سے تیری جنت طلب سکو بس اتنا کرم کرنا کہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا دیں حضرت فتادہ رحمہ اللہ تمام رات تمام رمضان تو ہر رات تین رات میں قرآن کریم ختم فرماتے تھے تمام رمضان تین راتوں میں قرآن کریم ختم فرماتے تھے مگر آخری عشر میں ہر رات میں اس قرآن شریف مکمل کرتے تھے امام عظم امام حریفہ رحمت اللہ علیہ کا چالیس سال تک عشاء کے بودھوں سے فجر کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و غروف ہے کہ اس کا انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹا دیتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ رات کو یہ قرآن کس طرح حاصل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے دفیل ایک مخصوص طریقہ پر بعا کی تھی صرف دوپہر وہ سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں اللہ کا ارشاد ہے وہاں دوپہر دوپہر کے سونے کو بھی تمائے سنت سمجھ کر آرام کرتے تھے قرآن کریم پڑھتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ پڑوسیوں کو آپ پر ترس آنے لگتا تھا ایک آت ساری راہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے روتے قرآن کرتے ہیں ایک آئیت مبارکہ ایک آئیت مبارکہ حضرت ابراہیم بن ادھام رحمہ اللہ رمضان مبارک میں نہ تو دن کو سوتے تھے نہ رات کو حضرت امام شافعین رحمہ اللہ رمضان مبارک میں دن رات کی نمازوں میں ساٹھ قرآن شریف ختم کرتے تھے دن کو ایک قرآن اور رات کو ایک قرآن قرآن ساٹھ قرآن رضا میں مکمل کرتے تھے اور اس کے علاوہ صرف لوگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ لَوَيْنْ سَفْرَ عَمَلْ کر کے ہمارے لئے اولی سمول صراحب کر دیا یہ عمل کر کے بتا دیا کہ ایسا کرنے والوں کے لئے کرنا کچھ مشکل نہیں یہ صرف صالحات کے صرف صالحیمین کتنے واقعات تھے اللہ کریے ہم سب کو بھی ان کے دفع سے قدم پر چل لیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے دوستو آئیس پہ مانے پر